بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ مٹن کی ایک نہائیت آسان اور سادہ ریسپی شئر کر رہی ہوں جس میں نہ ہم آئل کا استعمال کریں گے اور نہ ہی گھی کا یہ آئل فری مٹن بہت ہی لذیذ بن کے تیار ہوتا ہے تچلے سے بنانا شروع کرتے ہیں دیکھیں میں نے یہاں ہڈی سمیت ایک کلو مٹن لیا ہے اور اسے اس طرح سے چھوٹے پیسز میں کٹ کروا لیا تھا آپ چاہیں تو مٹن کی جگہ بیف بھی استعمال کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے ہم اس گوشت کو کڑائی میں شامل کریں گے اور ساتھ ہی اس میں ون ٹیبل سپون کوٹا ہوا لسن اور ون ٹیبل سپون کوٹا ہوا ادھرک میں شامل کر دیں گے اس کے علاوہ میں اس میں ون ٹی سپون نمک شامل کر رہی ہوں آپ اپنے ذائقے کے مطابق نمک کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر شامل کریں گے ون فور ٹی سپون حلدی بھی شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ون لیٹر پانی شامل کر کے اسے مکس کر لیں گے اور اسے بوائل آنے دیں گے اس میں ہم نے پیاز اور ٹرماتر کا استعمال نہیں کرنا یہ گوشت بہت ہی سمپل طریقے سے بنتا ہے اور بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ لیکن ذائقے میں بہت ہی منفرد اور مزے کا لگتا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو آپ اس ریسپی کو پریشر ککر میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی ڈیفرنٹ اور مزیدار فلیور کے ساتھ یہ گوشت بن کے تیار ہوتا ہے دیکھیں اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم ہیٹ کو لوپے کر دیں گے اور اسے کور کر کے تقریباً ایک گھنٹہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اسے پکتے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے تو ڈھکن کھول لیتے ہیں اور گوشت کو چیک کرتے ہیں دیکھیں گوشت بلکل نرم ہو چکا ہے اور یہ اچھے طرح سے گل گیا ہے اور گوشت کا اپنا آئل بھی ریلیس ہو چکا ہے تو اس پوائنٹ پہ ہم اس میں 1 ٹی سپون پیسی ہوئی کاری میٹ شامل کریں گے اور ساتھ ہی کچھ فریش کٹے ہوئے ہرے دھنیا کے پتر بھی شامل کر دیں گے اور اسے مکس کر لیں گے ہم نے اس کے پانی کو بلکل خوشک نہیں کرنا ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی چھوڑ دیں گے تاکہ گوشت بلکل ڈرائے نہ ہو یہ بہت ہی مزیدار سا سمپل طریقے سے بنا ہوا مٹن بلکل ریلی ہے سٹو آف کر دیں گے اور اسے گرمہ گرم سرف کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک ڈش میں انین اس طرح سے کٹ کے رکھ لیا ہے انین سالٹ کے ساتھ یہ گوشت بہت مزے کا لگتا ہے اسے پاسٹا سٹیم رائز یا ویجیز کے ساتھ بھی سرف کیا جا سکتا ہے تو یہ ہمارا بہت ہی زبردست آئل فری مٹن سرف کرنے کے لیے پلکل ریڈی ہے جیسا کہ اس گوشت کو پکانے کے لیے ہم نے کوئی بھی آئل یگھی کا استعمال نہیں کیا یہ اپنے ہی نیچرل فیٹ کونٹینٹ میں بن کے تیار ہوا ہے تو یہ ہیلدی بھی ہے اور مزیدار بھی تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اسے لائک اور شیئر بھی کیجئے گا آپ پھر ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ